ہلو اور ویلکم این فوڈ بائی الوینا آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن بریٹ کی ریسپی شیئر کروں گے بہت ہی مزیدار بیکری آئیٹم ہے یہ ایزی ٹو میک ہے اور ایزی ٹو میک ہے اور ایزی ٹو میک ہے بہت ہی زبردست ہے اگر آپ ہائی ٹی کر رہے ہیں یا پھر آپ بچوں کی پاکی کر رہے ہیں یا پھر آپ مہمانوں کو سرف کرنا چاہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار چکن بریٹ کی ریسپی کو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے جس سے بھی آپ نے چکن بریٹ بنانا ہے آپ ڈو کو پہلے تیار کر کے رکھ لیجئے کیونکہ ڈو کو تقریباً ٹو آورز چاہیے اچھے سے رائز ہونے کے لیے یہ ڈو جو میں نے تیار کی ہے یہ تقریباً میں نے ٹو چکن بریٹ کے لیے ریڈی کی ہے تو اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کی کوانٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں تو ٹو چکن بریٹ کے لیے آپ کو تقریباً ٹری کپ آف گرین فلار چاہیے میں نے یہاں پر سیل فریزنگ فلار نہیں لیا ہے اس لیے میں اس کے اندر بیکنگ پاوڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ سیل فریزنگ فلار لے رہے ہیں تو پھر آپ اس میں بیکنگ پاوڈر کو ایڈ مت کیجئے کیونکہ وہ آلیڈی سیل فریزنگ فلار کے اندر ایڈ اپ ہوتا ہے تو تقریباً دو کھنٹے کے لیے میں نے اسے گنگ کر دکھ دیا تھا نہ یہ بہت ہی ہارڈ میں نے کیا نہ ہی بہت سوفٹ ہے تو اس کا میڈیم سا ٹیکچر ہونا چاہیے جتنی دیر میں ہماری دو اچھے سرائس ہوتی ہے ہم چیکن کو ریڈی کر لیتے ہیں اندر فلنگ کے لیے میں نے یہاں پر گارلک پاوڈر یوز کیا ہے میں نورملی ایسی فلنگز میں گارلک پاوڈر ہی ایڈ کرتی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس فریش کارلک ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن کو بول کرتے وقت میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون پانی کے اندر میں نے سالٹ بھی ایڈ کر لیا تھا اور جو بول کرتے وقت اس کی یقنی تھی وہ میں نے سٹور کر لی ہے فریج کے اندر for the future use تقریباً تین سے چال منٹ کے لیے آپ اسے اچھے سے آئل میں پکا لیجئے اور پلین فلنگز میں ایڈ کریں تو اس کو تھوڑی کونٹیٹی میں ایڈ کیجئے گا پہلے اس کو اچھے سے مکس کریں اور پھر دیکھیں کہ اگر آپ کو اور ضرورت ہے تو آپ اور ایڈ کریں تقریباً 2 ٹی بل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر یہ ایڈ کیا ہے اور اگر آپ 2 ٹی بل سپون use کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے تقریباً quarter cup of milk enough رہے گا اس میں ایڈ کرنا بہت زیادہ اس کو ہم نے وارٹری نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کی جو فلنگ ہے وہ بہت زیادہ وارٹری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ باہر کو ڈرین نہ ہو تو اس کا جو ٹیکچر ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہ فلنگ اچھے سے بائنڈ ہو جائے گی تو ہم اس سمجھیں کہ یہ ریڈی ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ فلنگ کو آف کر دیجئے تقریباً 2 سے 4 منٹ کے اندر اور اس کے بعد اس میں ہم باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے اس کو ہم نے cup نہیں کرنا بلکل بھی یہ سب چیزیں اب بیکنگ میں اس طرح ہی آنی چاہیے تو یہ میں تقریباً ہاف کیپسکم لیا ہے اور ہاف میں نے آنین لیا ہے اور اس کو میں نے ایڈ کر لیا اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کیپسکم تو ضرور ایڈ کیجئے گا اگر آپ کیرٹ ڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو کیرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی ویجٹیبل آپ کو پسند ہے آپ اپنے حساب سے وہ ریسیپی میں کم زیادہ کر سکتے ہیں quantity اور سارے ingredients جو ہیں وہ میں نے نیچے description box میں بھی add کر دی ہیں آپ کے لیے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں دو میں آپ کو دکھاؤں بہت ہی اچھے سے رائز ہو گئی تھی تک کہ even 2 hours کے لیے میں نے اسے رکھا تھا اس کوئنٹ کے اوپر آپ اپنے oven کو ready کر لیجئے on کر لیجئے تاکہ تک even 15-20 minutes کے لیے preheat ہو جائے اور جو bread ہے وہ آپ کی same time پر ready ہو سکے تھوڑا سا اس ڈوکوں میں اور اچھے سے گھون لوں گی تاکہ دو اس کے اندر air bubbles ہیں وہ سب کے سب آؤٹ ہو جائیں it will not take too long even 5-6 minutes کے لیے آپ اس طرح سے اچھے سے کر لیجئے اپنے ہاتھ کے وزہ سے گھون لیجئے اور پھر میں اسے half کر دوں گی تاکہ میں 2 chicken bags اس سے بنا سکوں اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا یہ sticky ہے تو آپ plain flour اس کو use کر سکتے ہیں وہ sprinkle کر لیجئے اور اس کی مدد سے آپ اسے easily بنا سکتے ہیں ویسے تو یہ اتنا sticky نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ اسے گھون لیں گے اچھے سے اس میں oil بھی ہے تو یہ بہت ہی easily surface کو چھوڑ دے گا پیزا کچھا کی help سے یا پھر knife کی help سے آپ آرام سے cut کر سکتے ہیں میں اپنے چینل پر پہلے بھی بہت ہی مزے دار bakery items کو شیئر کر چکی ہوں جیسے کہ یہ مزے دار chicken اور cheese پیسٹیز میں نے بنائی تھی puff paste کی help سے یہ بہت ہی مزے دار بنی تھی اور اس recipe کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اس کو ضرور چیک کیجئے گا اس کے علاوہ یہ pizza bread میں نے بنائی تھی جو کہ بہت ہی مزے دار بنی تھی especially your kids will love it بچوں کو اس طرح کے کھارا بہت اچھا لگتا ہے ضرور چیک کیجئے گا ان recipes کو بھی اس کے علاوہ ایک list ہے بیکری items جو میں پہلے بنا چکی ہوں میں description box میں آپ کے لئے add کروں گی اسے ضرور دیکھئے گا hopefully آپ کو وہ recipes بھی بہت پسند آئیں گی اس bread کی recipe سے آپ normal bread بھی بہت آرام سے بنا سکتے ہیں same dough کو ready کیجئے اور آپ اس کو baking tray میں ڈالیے bread کے لئے اور اسے bread بنائیے اس سے بہت ہی مزے دار bread بنیں گی بہت ہی اچھے zerائز ہوگی اور آنے والے time میں بھی میں آپ کے ساتھ اسی bread کی recipe سے اور بھی بہت مزے دار fillings شیئر کروں گی رمضان میں بنا سکتے ہیں گیسٹ کے لئے ready کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لئے ready کر سکتے ہیں egg wash کرنے سے بہت ہی اچھا تھا اس کے اوپر yellow color آئے گا جو کہ بہت ہی اچھا لگے گا جو looks ہیں اس کی بہت اچھی لگے گی اوپر میں اس کے ہلکے سے kalوجی ایڈ کریں اگر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس پہ تل جو ہوں آپ کے پاس وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اقریبن 20 to 25 minutes میں آپ کے bread ready ہو جائے گی اگر آپ کی dough اچھے سے rise ہوئی ہے تو بہت ہی مزیدار بنی تھی بہت ہی اچھی بنی تھی بچوں کو بہت پسند آئی تھی ضرور try کیجئے گا recipe کو اور اگر آپ کو اچھی لگی تو like کرنا مت بھولی گا comment ضرور دیجئے گا and don't forget to subscribe my channel thank you for watching